مسلمانانو ہندوان کو لوزا دی اتا فرما یا میرے بالکا فلسطین دے مسلمانانو یہودیاں کو لوزا دی اتا فرما ساریاں گلنا اسی ہر نماز ویچ تے ہر جمعہ ویچ آجی جمعہ نا ہر مسیح تیاد جنہیں دعا ماں مانگیاں جاندی ہیں کہ وہ جی مسلمانا تے کشمیچ ہندو ظلم کر رہے نے فلانے ملک چکر رہے برما چکر رہے مانگنے دعا ماں گا نہیں مانگ دے لیکن اپنے ملک پاکستان ویچ اسی دجیاں دے دجیاں نو اسی جیون نہیں دن دے سکھانو اسی نہیں جیون دن دے ہندوانو اسی نہیں جیون دن دے مسیحانو اسی نہیں جیون دن دے جاؤ جا کے پتا کرو سندھ ویچ غریب ہندوان دیا تیانو چکلے ہندو وڈیرے مسلمان جڑین جگیردار زبردستی انوانا ویاء کر دین مسلمان کر دین ایک کوڑے سچ میں تو انو دستن لگا تھوڑا آسا پہلے پشور ویچ ہندوانا مندٹ آئیتا گیا زبردستی انو جڑا ساڑے آگیا سارا کچھ ہویا پھر انو ایک کوئی جڑا والا والا واقعہ جڑا ہے نا یہ کوئی نوانی ہویا نبیدی دہائی ویچ خانے وال ویچ ایک پینڈ شانتی نگر میں پورا ویزٹ کر کے آئے پچھلے سال وہ ایسے طرح تھا کہ کوئی واقعہ سی کہ جیدے واقعہ ہویا کہ انہاں گستاخی کی تھی پورا پینڈ سارا دیتا گیا سی اس سے ترہی جڑا والا واقعہ اگر کسی نے گستاخی کی تھی تو ایک سے ایک بندے نے کی تھی دو نے کی تھی ہوئے گی اس بندے نے پھڑانا چاہید ہے لیکن مسیح تاں جالان کر دیتے گئے ساڑے مولویاں نے کہ بعد نکلو اسلام سارا خطریج پائے گیا اوہ مسیح جو نے پینڈا صرف اکا دکاوں نے دکا رہندا ہے اوہ نہ تو اسلام سارا خطریج پائے گیا نوزبیل اگر کسی نے گستاخی کی تھی تو پاکستان تھا قانون جنبیلوں سخت سزاد ہے کسے بھی انسان تھا سب علماء وڈے وڈے علماء کہیں دے جو ہیں مولانا لیاس قادری صاحب کہیں دے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہیں دے اور بھی بڑے بڑے وڈے عالم نے ساکب رضا مصطفیٰی نے اور وڈے عالم جن نے طارق جمیل صاحب کہ کسے بھی انسان نے حاق نہیں اپڑ دا یہ مسلمان کسے انہوں حاق نہیں پہنچ دا کہ اگر کسے نے گستاخی کی تھی ہے تو انہوں اپنے تہیں جڑے نہ انہوں سزادے نہ بھیجے جی تو عدالتہ سارا کچھ ہے تو اڈا کام نہیں مارنا لیکن اتھے کی اتھے ایسی چڑتا ہوڑنے جناب علی اللہ عنہ ہو جانے دے مسیطہ پاوے زندگی جی کوئی بندہ مسیطے نہ گیا ہوئے مسلمان جنہیں صرف عدی شبراتی جانا ہوندہ ہے اس دن وہ بھی کہیں دے ان کے ساڑے تو وہ ڈاگ غازی غازی کوئی نہیں جی ایسی تباہ کر دیا گیا نیستو نبود کر دیا گیا اور جڑے ایک بند نے اگر کیتا بھی ہے پہلے نمبر تے تھے کیا جانا وہ پادری دا پتر سی پگنی آمرو دا ناگالبن انہیں کیتا ہے جی اگر انہیں کیتا ہے تو قرآن دے جیرے گستاخی کرنط و بعد انہیں اپنی تصویر لانی سیتے جیرے پمفلٹ انہیں چھپوائی کی اتے سہت ہو دی تصویر بھی لگی ہے کوئی بندہ اس طرح کر سکتا ہے فرض کرو اگر انہیں کر لیا ہے انہیں انہیں سزا دیتی جائے قانون ساڑا سزا دینا سخت ہو جائے کہ سریاں پھانسی دیتی جائے انہوں پھڑانا چاہیدہ جائے بجائے اس دے کہ ایسی پورا جنبالی پینڈو علاقہ جنبالی ساڑ کے سوا کر دیتا لو کے رکھ دیتا پانچ چھے چرچں انہوں سے ساڑ دیتے تو انہوں پتا ہے کہ وہ چرچیں جیدے وچə بائبل مقدس ویسی انجیل جنہو کیا جن 들고 جیرے انہوں نے آسمانی کتاب ہے جیرے اللہ پاک نے اتاری کتاب وہ دے حضرت عصا سلام دا ذکر نہیں وہ دے بی بی مریم علیہ السلام دا ذکر نہیں وہ دے ساڑی نبی پاک علیہ السلام دا ذکر نہیں اللہ سوڑہ دا ذکر نہیں یہ گستا کی نہیں کیوں نہ دیاں جیناں پتہ نہیں کنیاں ساڑ دیتی ہیں کہیں انہیں جڑی ہیں چرچاندے میں چسان لیکن نہیں پرواہ نہیں آیا ساڑے قرآن تے گال ہو یہ حرف آیا اسی چھڑنا ہی نہیں کو جی ایک کم ساڑا نہیں سی افامدہ نہیں سی ایک کم قانون دا سی قانون سخت گریفت کردہ ہونا تھے ایک ایسی جماعت اٹھی کہ جیسے کہ قانونوی جنبری بے باس آج حالات احسر پاکستان دے احسرہ دے کر دیتے گئے انہیں مازردنا میں دکھی دلنا ہے کہہ رہی ہیں احسرہ دے حالات کر دیتے گئے انہیں کہا گا کسی ایک لوگ بدلہ لینا ہوئے نا انہوں مار دیو بعد جلزام لا دیو انہیں تھے توہین کی تیسے کک کنڈاری بڑھیں گا اس کی اصطر احسرہ ہم شکونہ بدلہ دے لیا جائے گا انہیں یہ دستوں میں نوں کی او جنب والے دے علاقے دا باقی غریبہ دا کی کسور سی جنہیں دے کر توڑ دیتے گئے ساڑ دیتے گئے سمان ساڑ گئے جنہیں جنہیں اپنے تینہ پیڑا دیا اسے تاں بچانواستے جاگے فصلہ میں جاگے ڈیرے لالے انہیں دا کی کسور سی انہیں بچے ہیں دا کی کسور سی جنہیں چھوٹے بچے سن جنہیں اگلے دینی چودہ گست منائی اب کوئی بچے نے شرٹ بھی پائی لیکن کرو بے کار کر دیتا گیا سابی کرنوالے سارا کچھ کرنوالے کونے جی جڑے اپنے آپ نو دیندہ سب تو وڈا ٹھیکے دار سمجھ دیں کہ اسی مسلمانہ اسی جنتی ہیں باقی ساری دنیا دو زکی اس رابدی مخلوق نو تسی غریب انسانہ نو جیوندیاں دو زکوے سوٹ گئے جنتاناں پھر دی بس میں ہاتھ بن کے ریکویسٹ کرنگا بین پی کرنا خدا دیو بندیو ساڑھا دین جڑےوں سے زبردستی داستائی نہیں کہ کسی سے زبردستی اپنا آپ تسی مسلط کرو اگر کسی گستاک ہی کیتی ہے ساڑھا ملک اسلامی ملک قانون ہے نا تو انو کوئی حق نہیں اپردہ کے تسی پھڑ کے کسی ایک بندے نے کیتی ہے زیادتی کہ تسی پورے پینڈروں ساڑ کے سوا کرتا ہو کہ دنیا تو صرف تسی ایک رہ گئی ہو کہ رب دے بہتے نزدیک کہ اللہ تو آنوی جنہا بری احسنہ کہیں دا کہ جاؤ تسی شہید بنو تا غازی بنو جا کے دنیا تو ہور کوئی لوگ نہیں ہے ہور کوئی مسلمان آباد نے یار اس ملک نو جرانا اس وام نو جیون دا وہ جڑے تو ہی بار لے انو انتے کہیں دے مسلمان آتے ظلم ہونے دے آپ تسی کی کر دیو ایک کڑا دین ہے جڑے لے کے تسی ٹور پہ میری سمجھ نہیں گال لگ دیو میں نو بڑے لوگ آن دے نے یار تو داڑی کیوں نے رکھتا رکھنی جائی تھی سننا تھی لیکن میں کہنا داڑی رکھن تے باوجود اگر ایسران تے ساٹھے کامن ہے تھوڑے دن پہلے لے بلکہ ایک دو دن پہلے جاج ایک بند ہے داڑی والے نے پہلے پریتوں میں بیاں کاردہ گاڑا ہے جو ناچتا ہوندہ سی ماشاءاللہ داڑی رکھن تے جاج جنابی نماز نہیں اتلائی سی جو بیبیاں کھڑیاں وے کھڑیاں کدھویں دی نماز میں پہلے نہیں کہ سو نفل نیت لے سامنے کی تو سی داستے پھر دے لوگ آن کہ ساڑے تو بڑا کوئی دیندار نہیں کوئی عالم نہیں میں ساڑے اتھے کاری کرامہ صاحب نے اللہ انہوں نے تاندرستی سیدے پچھلے دنے ساڑے پینڈ آئے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت گاہ لکھی تھی انہوں نے لوگاں تو سوال کی تا اے دستو میں نو کے رب نو سب تو بہتا پیارا بندہ کڑا لگتا ہے کسی آکھا جی بہتی ہیں نمازہ پڑھنے والا انہوں نے کہا نہیں کسی آکھا زکاہ دین والا حاج کرنے والا انہوں نے کہا نہیں لوگاں پوچھا ہے کاری صاحب کون پھر انہوں نے کہا اللہ پاک نو سب تو محبوب بندہ ہو کڑا رب دی مخلوقنا چنگ ہے انہوں نے تا رین سین کاروبار تری کے سارا کجڑن رب دی مخلوقنا بہت چنگ ہے رب نو بندہ بہت چنگا لگتا ہے اسی نمازہ سارا کچھ کرنے ہیں کرنے کی نہیں کر دے اپنے آپ نو سب تو وڈا دیندار اسی ایمان والا سی سمجھنے ہیں سب تو بہت پاکستان میں چھے دکانہ دینا بسم اللہ سٹور ماشاءاللہ سٹور پھر حاجی صاحب سٹور صبحان اللہ سٹور کریانہ سٹور لیکن انہوں نے ساری دکانہ چھے اللہ ماشاءاللہ کٹنے آپ تول ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ دنیا دا ہر پیڑا کام اسی کرنے ہیں خاص کر پاکستانی مسلمان لیکن سب تو وڈے غازی مجاہد شہید بھی اسی ہیں دیندار تھے کدار دا دیندار سارا تھے کدار دا نظام اسی پاکستانی ہیں نے پھڑے آئے بس اور دنیا دا جو میں مسلمان ہی کوئی نہیں رہ گیا اے ویکھو میرے حد تھا واللو جی او دا دجیان میں جی اندے وہ جو اسلامی طریق ہے نا او دے مطابق جو آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تییب ہے نا انہوں سامنے رکھو کتے نجران دے سائی آئے سان آج اے منو دسو دوسی کہ آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نجران دے سان انہوں نے اپنی مسجد ویج رہن دے واسطے تھا دیتا ہے تکیا ایسے میری مسجد ویجاں مسجد نبویج اس تو وڈی مسید کےڑی ہے جی او دے چون انہوں نے انہوں نے مطابق نماز پڑھن دے رہی ہے نا اوہ کی آیتا ہے کہ تو اسی پڑھ ساکتے خود انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کھانے پیش کیتے آج میں نے اپنے امام دارینا دسو کہ ساڑی کسی مسید ایسے کسی ایسے ایسائی نو وڈن دے نے ایلے کتاب نے نا وڈن دے نیا کسی نا ایسی ایسے ساڑی مسیدی نپاک ہو گئی کہ ایسی او سے سیرت او سے نبیدے منان والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے سکھایا کیسے سکھایا ایسی کی اگر اپنا دین آپ پہ ہی بنا لیا ہے الہدہ ہی بنا لیا ہے انہیں متشدد ہو گئے ہیں کہ اتدالی ختم ہو گیا ہے اللہ پاک حدید دے صاحب نو حدید